بہترین تخلیقی اور عسکری قوتیں کسی بھی معاشرے کی مضبوطی اور توانائی کی فکری اور عملی اکاس ہیں لیکن ان دونوں قوتوں کا ترزے احساس و اظہار بظاہر خاصا متضاد نظر آتا ہے عسکری قوت سے منسلک افراد اپنے مخصوص انتہائی سخت قوانین میں انفرادی اور اجتماعی طور پر باطن تک جگڑے محسوس ہوتے ہیں جبکہ تخلیقی شعبے سے وابستہ لوگ اپنی انفرادیت، زودہ حصی اور آزادی فکر و عمل کو ہر حال میں مقدم رکھتے نظر آتے ہیں ان دونوں قوتوں میں وہی فرق محسوس ہوتا ہے جو اسٹیٹیجی یعنی حکمت عملی اور آئیڈیالوجی یعنی نظریے میں موجود ہوتا ہے تخلیق کار اپنے احساسات و نظریات کی ترسیل کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو عسکری اپنے حکم اور قوانین کی دکمیل کے لیے بندوق اٹھاتا ہے تاریخ عدب میں بہت سے نامورد تخلیق کاروں کا تعلق عسکری شووی سے رہا پاکستانی اردو دب میں جن تخلیق کاروں کے نام اسکری شووے میں سنے گئے ان میں سے بیشتر فوج کے تعلقات امہ یا آرمی ایڈیوکیشن کور کے شووے سے تعلق رکھتے تھے جیسے چراغ حسن حسرت، فیض احمد فیض، زمیر جعفری، بریگیڈیر صدیق سالک جبکہ بہت کم تخلیق کاروں کا تعلق فوج کے جنگ جو یا لڑا کا شووے سے رہا جن میں معروف نام کرنل محمد خان کا تھا لیکن وہ بھی نصر نگار تھے شائر نہیں آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو نہ صرف پاکستانی اردو دب میں منفرد احساس و اظہار کے حامل شائر تسلیم کی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان آرمی میں لڑا کا فوجی کے طور پر بھی عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں محمد شہزاد المعروف میجر شہزاد نیر انتیس مائی انیس سو تہتر کو گجرانوالا میں پیدا ہوئے انٹر کے بعد آپ نے بطور سیکنڈ لیٹننٹ پاکستان آرمی جوائن کر لی شہزاد نیر نے فوج کی ملازمت کے ساتھ ساتھ ایم اردو بادزہ ایم ایسی ابلاغ عاما کیا آپ متعدد زبانوں پر عبور رکھتے ہیں جن میں مادری زبان پنجابی کے علاوہ اردو انگریزی عربی اور فارسی قابل ذکر ہیں آپ نے جن اساتھ سے عدبی فیض حاصل کیا ان میں علامہ ماجد الباقری اور جان کشمیری شامل ہیں بسلسلہ مرازمت آپ کی تقروری جس شہر میں ہوئی آپ نے واقعی عدبی شخصیات سے علمی و عدبی فیض حاصل کیا معروف اردو عدبی کلاسیکل شخصیات کے علاوہ آپ کی پسند دیدہ عدبی شخصیات میں وحید احمد، شکیب جلالی، مصطفی زہدی، عزیز حامد مدنی، سروت حسین اور ظہور نظر شامل ہیں آپ کا قناہ معروف عدبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتا رہا اور اہم عدبی محفلوں، مشاعروں اور کانفرنسز میں آپ نے شرکت کی بطور باشور حساس شائر اور فوجی اپنی عسکری خدمات کے دوران زندگی کے سرد و گرم موسم، تجربات اور حالات کے نشب و حرات کا سامنا بھی آپ کی تخلیق قوت کو نکھارنے کا باعث منہ وطن عزیز کی حرمت اور حفاظت کے لیے آپ نے اپنی بھرپور جسمانی اور روحانی قوتوں کا مظاہرہ کیا آپ نے وطن کے دفاع کے لیے کارگل کی جنگ لڑی خطرناک جنگی مقام وزیرستان میں فرائز منصبی ادا کیے فطرت کے حسین و قاتل برفانی مقام سیاچین گلیشیر پر رہے دم توڑتی سانسوں کے گھٹن محسوس کی اور رگوں میں اترتی برف چکھی بے بسی، تلخی اور تنہائی جھیلی اپنے پیاروں سے دوری کی عزیزوں کو سہا موت کی آہٹیں سنی اور ان تمام پرعداب لبھوں میں نہ صرف وطن عزیز کی حفاظت کے لیے دندہ چوکس رہے بلکہ اپنے اور نوجوان ساتھیوں کے جوش و جذبہ عمل و حسنوں کو تعدادم رکھنے کے لیے اپنی تخلیقی قمرتوں سے بھی کام دیا کبھی کتابوں سے گرمی حاصل کی تو کبھی شیر و سخن کے چراغ روشن کیے اور کبھی صبر و برداشت کے لیے علم و فن سے کلام جاری رکھا مزر شہزاد نگر کی شائری دوران فوجی خدمات اور تکمیل حکامات ایک جنگ جو لڑا کا فوجی کے نفرادی و اجتماعی تجربات مسائب احساسات و جذبات کی بھرپور اکانسی کرتی ہے اور عوام الناس تک کے پیغام بھی پہنچاتی ہے کہ بظاہر سختگیر اور بے رہم نظر آنے والا ایک جنگ جو فوجی بھی اپنے اندر فکر و احساس میں کتنی گہرائی شعور اور جمالیات رکھتا ہے شہزاد نگر کی تین تسانیف مندر عام پر آ چکی ہیں پہلی کتاب برفاب سن دوہزار چھے میں شائع ہوئی جسے یوکے سے پن انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا دوسری کتاب چاک سے اترے وجود سن دوہزار نو میں شائع ہوئی جسے پربین شاکر اکسی خشبو ایوارڈ دیا گیا اور تیسری کتاب گرہ کھلنے تک سن دوہزار تیرہ میں شائع ہوئی اردو ادب کا ایک متبر نام احمد ندیم قاسمی شہزاد نگر کی شائعی پر اظہار خیال کرتے بھی فرماتے ہیں شہزاد نگر نوجوان شائع ہیں اور نوجوانی میں ہی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منبالیا ہے دونوں اصناف شیر نظم اور غزل کو سلیقے سے بھرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کا بیشتر جوہر نظموں میں کھلتا ہے وہ اپنے آس پاس کا مطالعہ بہت ذہانت اور ذکاوت کے ساتھ کرتے ہیں اور اس مطالعہ کے فنکارانہ اظہار میں کوئی بھی مسلحت ان کی مضاہم نہیں ہوتی ان کی شائعی کا نمائی تاثر صداقت اور حقیقت ہے محتبر نقاد وزیر آغا شہزاد نگر کی تخلیقی صلاحیتوں پر یوں اظہاریں خیال کرتے ہیں پچھلے چند برسوں کے دوران میں جو نظم گوشورہ ابرے ہیں ان میں شہزاد نگر کو امتیازی حیثیت حاصل ہے شہزاد نگر کا شیری اسلوک دلکش، کفائیت لفظی، برمحل اور امیجری تازہ اور دور رس ہے مجدر شہزاد نگر پاکستانی اردو عدب میں اپنی علمی و فنی پختگی، تدربات، آگہی، شعور، طرز احساس اور احساس کی بدولت ایک منفرد مقام پر نظر آتے ہیں انہوں نے تخلیقی اور عسکری دونوں فرائض سے اپنی شعوری محبت، ریاضت اور استقامت کا ثبوت دیا ہے مجدر شہزاد نگر تخلیقی اور عسکری احساسات اور قوتوں کا پرتاج جوب امتیزاج ہیں وہ لڑا کا فوجی ہونے کے باوجود قلم اس سب سے طاقت پر ہتھیار تسلیم کرتے ہیں وہ بندوق اور قلم دونوں کو بجا طور پر سمجھنے اور برتنے کا شعور اور اعتماد رکھتے ہیں آج ہم اردو کے درخشہ ستارے، علموفن کے مطوالے، بطن عزیز کے بہادر بیٹے اور کارگل کی جنگ کے غازی مجدر شہزاد نگر کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مجدر شہزاد نگر کے چند منتقب اشار دو چار سوالات ہیں پھر مجھ کو اجازت میں سیر کی خاطر تو فلک پر نہیں آیا مسجدوں میں تھے شور و شر نیر میں نے سہرہ میں اعتقاف کیا میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرج کروں وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا چلتے پھرتے اسے بندش کا گھما تک نہ رہے اس نے انسان کو اس درجہ کشادہ باندھا دل میں بس دو مکین رہ پائے پہلے الفت تھی اب اداسی ہے حجرہ چشن تو اوروں کے لیے بند کیا آپ تو مالک و مختار ہیں آئیں جائیں سبھی درد چن میرے جسم سے کسی اسم سے میرا انگ انگ بحال کر میرے چارہ گھر صورتِ ہمدرد جو آیا کہانی کار تھا چند آنسو دے کے وہ میری کہانی لے گیا میرے روک کا نہ ملال کر میرے چارہ گھر میں بڑا ہوا اسے پال کر میرے چارہ گھر تیرا زوم بھی عزیز ہے بڑے شوق سے تو سمار لے میرے پیچ و خم میرے زاویے مجھے چاک سے نہ اتارنا بخیہ گری کے شوق میں مجھ سے بڑی خطا ہوئی چاک جنوں کے ساتھ ہی چاک خرد بھی سل گیا موسیقی موسیقی